نحمده و نسلی و نسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد اما قضیت و یسلیمو تسلیم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم میں سب سے پہلے یونیورسٹی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ اس اہم موضوع کے اوپر کچھ گفتگو کی جائے اور مجھ سے پہلے ماشاءاللہ ڈاکٹر حامید نسیم وہ بہت بہترین انداز میں جو موڈرن لٹریچر کو جس طریقے سے ویسٹرن لوگ دیکھتے ہیں ان کو پیش کر رہے تھے ان کی تھیوریز کو ان کے آئیڈیاز کو اور ان کے اوپر اپنی کرٹیگ بھی دے رہے تھے اور جو انہوں نے ایک جملہ اس میں ایک بڑا مزے کا بولا تھا جس سے میں بلکل اتفاق کرتا ہوں یہ کہ وی آر موڈرن بٹ نوٹ ویسٹرنائز اور یہ دو الگ الگ باتیں ہیں موڈرن ہونا اور ویسٹرنائز ہونا ہمیں اپنے ٹرڈیشن کو ٹرڈیشنل اور موڈرن رہ کر اپروچ کرنا چاہیے ٹرڈیشنل موڈرن اور ویسٹرن رہ کر نہیں اور اپروچ وہی ہوگی جو کہ صرف اس والیہین کی ہے اب میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کو ایک کانٹیکس دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھ آئے کہ اس میں گفتگو کرنے لگا ہوں یہ چیز کیا ہے سب سے پہلے جب بھی ہم حدیث کو اپروچ کرتے ہیں یہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایس ای پروفٹ جب ہم اپروچ کرتے ہیں تو اس معاملے میں ہمیں ایک وہ شخص جو کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ہی نہ مانے سرے سے اس کا تو دین سے تعلق ہی نہیں ہے وہ تو نون مسلم ہے سیدھا سیدھا پھر ایک وہ شخص ہے کہ جو پروفٹ تو مانتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں ہاں لیکن وہ یہ مانتا ہے ساتھ کہ آپ کا کام فقط یہ تھا کہ قرآن کی تعلیمات اور قرآن کو بس امت تک پہنچا دیتے اور آپ کے جو اپنے ایکشنز ہیں اور آپ کی جو سینگز ہیں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں یا سننہ کہتے ہیں اس کی کوئی ریلیجیس یا کہنا چاہیے کہ لاؤ میں کوئی بیسز نہیں ہے اس کے ذریعے ہم شریعت کے لاؤز نہیں بنا سکتے تو ایسا جو انسان ہے یہ وہ آدمی ہے جو در حقیقت ملکر حدیث کہلاتا ہے ملکر سنت کہلاتا ہے کہ یہ پروفیٹک آتھارٹی کو ہی نہیں مانتا سرس پھر تیسری لیئر ہے اس کے بعد ان لوگوں کی کہ جو پروفیٹک آتھارٹی کو تو مانتے ہیں لیکن سنت میں اور حدیث میں فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنت ایک الگ چیز ہے اور ایک حدیث ایک الگ چیز ہے اب ایسا نہیں ہے کہ یہ کونسپٹ بھی کچھ نیا کونسپٹ ہے بلکہ یہ صلح صالحین میں ہمیں یہ کونسپٹ نظر آتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں بھی حدیث اور سنت کی کونسپٹولائزیشن الگ الگ موجود تھی خاص طور پر جب ہم اگلی فقہاں کو دیکھتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک بھی ہمیں ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس جو ہے نا وہ فیل ہوتا ہے اب جو اگلی محدثین یا اگلی فقہاں ہیں وہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جس کو ہم سنت کا نام دے رہے ہیں اور ابھی میں سنت کو حدیث کے سینونم کے طور پر استعمال نہیں کر رہا اس کو کنفیوز نہیں کرنا دو باتوں کو حدیث کے اوپر میں اس کے بعد گفتگوی شروع کرتا ہوں سب سے پہلے میں سنت کو کونٹیکسٹولائز فرصہ کر دوں کہ ہمارے آئیمہ نے کس طرح سے سنت کو دیکھا ہے اور پھر وہ کیا ہوا کہ جس کے اندر حدیث اور سنت کو جو ہے وہ سینونم کے طور پر پیش کیا ہے سب سے پہلے جب آپ دیکھتے ہیں اہلِ کفا کی طرف تو جو اہلِ کفا کا جو سکول ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ چونکہ کفا میں مقیم رہے اور ان میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ تشریف لے گئے تھے کفا اور ان کی ایک فالوئنگ تھی ان کا ایک سکول تھا جن کو فالو کیا جاتا تھا ان کی جو تعلیمات تھیں خصوصاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلِ کفا نے اس کو اڈاٹ کیا آپ کے شاگرد ہوئے عبداللہ بن مسعود کے اور پھر ان کے شاگردوں کا اگلا طبقہ آیا ابراہیم النخعی کا بہت مشہور نام ہے اور پھر ابراہیم نخعی کے تلامزہ میں آپ کو مختلف نام نظر آتے ہیں ان کے پھر شاگردوں کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں پھر نیچے آ جائیں یعنی اب ابراہیم نخعی سے روایت کرنے والوں میں آپ کو امام آمش کی نظر آتے ہیں جو بہت امپورٹن نام رکھتے ہیں حدیث کی روایت کے اندر تو اہلِ کفا کے نزدیک سنت ایکچوئل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ جب وہ کسی چیز کو سنت مانتے کسی چیز پر عمل کرتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس کے اوپر ابن مسعود کا کیا فتوہ ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس لیے دیتے تھے کہ آپ کا شمار فقہہ صحابہ میں ہوتا ہے اور آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے والے جو بڑے چند صحابہ اکرام اگر آپ چھے ساتھ نام لیں گے تو عبداللہ بن مسعود کا نام آپ کو پہلے تیسے چوتھے نمبر پر لینا ہی پڑے گا یہ تو ایک سکول آف کوفہ ہو گیا اب دوسری سیٹ پر چلتے ہیں ایک سکول آف مدینہ بھی تھا جو امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں وہ چلتا تھا اب سکول آف مدینہ امام مالک کی سکول جو تھا جو مالک کی فکھ ہے اس کی فانڈیشن یہ تھی کہ اصل وہ ہوگی جو اہل مدینہ کے عمل میں آج تک ہم تک پہنچ رہی ہے اور اگر اس کے خلاف کوئی خبر واحد جائے گی اگرچہ وہ سقہ راویوں کے تروں ہی کیوں نہ ہو تو ہم اس خبر واحد کو قبول نہیں کریں گے یہ امام مالک کے نظر کے اصل تھی اور اسی طرح آپ کو اس طرح سے اقوال ملتے ہیں جو قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے ان کی جو کتاب ہے ترتیب المدارک اس میں نکل فرمائے ہیں اور میں اس کو ساتھ اکلین کرتے ہوئے کہ کس طرح سے ہمارے آئیمہ محدثین کے ہاں سنت اور حدیث کی کنسیپشن جو تھی وہ ڈیفرنٹ تھی میں یہ قول پڑھ رہا ہوں امام ابن بی حاتم کی کتاب الجرح والتعدیل الجرح والتعدیل سے اور یہ ایک قوٹیشن ہے عبد الرحمان بن مہدی کی اور عبد الرحمان بن مہدی جو ہیں یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس تاتذہ کا طبقہ بنتا ہے یہ پرکل اس لیول کے آدمی ہیں جو عحمد بن حنبل اور ان کے سینئرز ہیں اس درجہ کے یہ لوگ ہیں اور عبد الرحمان بن مہدی فرماتے ہیں کہ There are many types of people جو ہمیں نظر آتی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ اِمَامٌ فِي الْسُنَّةِ اِمَامٌ فِي الْسُنَّةِ وَا اِمَامٌ فِي الْحَدیثِ ان میں سے بعد ایسے ہیں کہ جو سنت کے امام بھی ہیں حدیث کے امام بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ اِمَامٌ فِي الْحَدیثِ ان میں سے بعد ایسے ہیں بعد ایسے ہیں جو فقط حدیث کے امام ہیں اور ان میں سے بعد ایسے ہیں جو فقط سنت کے امام ہیں اب دیکھیں یہاں پر وہ ان دو باتوں کو لگ لگ کر رہے ہیں اور آخر میں وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہاں دیکھیں جو صفیان السوری ہیں فیمس نیم اگن وہ حدیث اور سنت ان دونوں کے امام ہیں تو آپ کے سامنے کے میں چند ایک آرگمنٹس اس لیے رکھیں اس بات کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لئے کس طرح سے ہمارے جو عدلی محدثین اور صلف صالحین کا جو سمانہ ہے اس کے اندر بھی حدیث اور سنت کو ایک ڈیفرنس کر کے جو ہے اس میں دیکھا گیا ہے اگر کہا جائے کہ ان فقہان محدثین کے نظریک جو حدیث اس طرح اسٹیبلش ہو جائے کہ اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے وہ ان کے نظریک سنت کہلاتی تھی اور نوٹ ایوری حدیث اس سنت کیونکہ حدیث کے اندر ناصرح منسوخ بھی ہوتے ہیں اگر آسان کر کس کو گروہ ڈیش لیا جائے اچھا پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ جب ہمارے سامنے زمانہ آتا ہے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ وہ ہمیں ایک پہلے آدمی نظر آتے ہیں کہ جو اس اپروچ کو سنتیسائز کرتے ہیں اور ان کے بعد ہی ان کی ایفرٹس کے بعد ہی حدیث اور سنت کسی انہوں نے نظر آتے ہیں یہ دو اپاس حدیث اور سنت ٹھیک ہے اچھا اب جب یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھ دی تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ چونکہ ہے حدیث اور کیا حدیث کو یعنی حدیث کی یقینی طور پر تشریعی حیثیت ہے صرف تشریعی نہیں یعنی حدیث کا کام وقت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف قرآن کی ایکسپلینیشن کر سکتی ہے نہیں بلکہ حدیث کے ذریعے ہم نئے لاؤز بھی ڈیرائیف کر سکتے ہیں اور ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر حجت ہیں تو اب موضوع حدیث کی طرف جو ہے میں لے کے جا رہا ہوں جب ہم حدیث کو اپروچ کرتے ہیں تو جنرلی اس کو دو پارٹس پر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک روایت حدیث ہے ایک درائیت حدیث ہے اور موڈن ٹائم میں اگر آپ نے اس کو انگیز کرنا ہے تو تین پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کریں گے کہ روایت ہے درائیت ہے اور پہ ایک فکح الحدیث ہے بہت سے محادیسین وہ درائیت کے اندر ہی فکح الحدیث کو شامل کرتے ہیں اور بہت سے علماء میں نے دیکھے ہیں کہ جو درائیت کو فقط جو سٹوٹنائز کیا جاتا ہے حدیث کو وہاں تک لیمیٹڈ رکھتے ہیں اور اس کے جو میننگز ہیں اس سے جو انڈرسٹینڈنڈ ڈیویلپ ہوتی ہے وہ سے مراد نہیں لیتے تو ہم اس کو یہ کر لیتے ہیں کہ ایک روایت حدیث ہے ایک درائیت حدیث ہے اور ایک فکح الحدیث ہے اگر جو فکح الحدیث بھی ایک بہت امبارڈن موضوع ہے کہ جس کے اندر جدید زمانے کے اندر جو ویسٹرنائز جو مائنڈز ہیں وہ احادیث کی اس طرح سے انٹرپیٹیشنز کو سامنے رکھتے ہیں کہ جن کی کوئی سنس نہیں بنتی یا یوں کہنا چاہیے کہ جس طرح تھوڑے زر پہلے راکٹر حامد گفتگو فرما رہے تھے کہ جو چیز بھی سوپر نیشنل ہوتی ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے جس بکوز ان کی عقل میں وہ چیز نہیں آ رہی مثلا ایک حدیث کی میں مثال دیتا ہوں جو ان کے ہاں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور سب سے ادھا کرٹیسزم جو ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ سورت جب بھی طلوع ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے سجدہ کرتا ہے یہ حدیث اور جب وہ اللہ سے پرمیشن مانتا ہے اور جب اس کو پرمیشن ملتی ہے تو اس وقت وہ طلوع ہوتا ہے اب اس حدیث کو صرف اس بیس پر وہ لوگ جانا وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ نہیں سورج تو ہر بک جو ہے وہ مومنٹ میں ہوتا ہے اور وہ کہاں پر پرمیشن مان رہا ہوتا ہے وہ کہاں سجدہ کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ جو ہمارے ذہن میں ایک سجدے کا کونسپٹ ہے وہ اپنی اقلوں کے ذریعے جس کو کہیں گے ناقص اقل کے ذریعے اس کو اس سپر نیچرل فینومنہ کے اوپر اپلائے کرنے کے جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں اور حدیثوں کو ریچٹ کرتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ سائیڈ ہے اس کی لیکن ابھی یہ میرا موزے گفتگو نہیں ہے میں گفتگو کرنا چاہوں گا درائت کے پارٹ کے اوپر کہ جب ہم مارڈرن ٹائمز میں جو نئے نئے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں منکرین حدیث کے اور حدیث کو جو لوگ ڈاؤٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ انگیج ہونے سے پہلے یہ لازمی ہے کہ ہمیں اپنے ٹرڈیشن کا بھی پتا ہو کہ ہمارے محدیسین جو تھے وہ کس گراؤن پر کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے اب یہاں پر میں یہ چیز رکھوں گا کہ سب سے زیادہ ضرورت آج کے دور میں ہمیں اس چیز کی نظر آتی ہے کہ ہمیں جو اوریجنل کلاسیکل محدیسین کی اپروچ ہے ہمیں اس طرف واپس جانے کی ضرورت ہے اور نوٹ اوڈلیٹر محدیسین جو ہیں ان کے ہاں بہت زیادہ تساحل پائے جاتا ہے اور تساحل سے مراد میری یہ ہے کہ جس طرح سے اوریجنل ہی یہ پرنسپلز کنسپچولائز ہوئے تھے اس فن کے بعد کے جو بہت سے محدیسین ہیں وہ اس سے دور ہٹے ہیں اور اس کی وجہ سے اس فن کے اندر یا کیوں کہنا چاہیے کہ اس کی اوورال جو ایک پکچر بنتی ہے کہ یہ صرف اور صرف جو محدیسین ہیں بس لسند کو دیکھتے ہیں بس راوی کو دیکھتے ہیں اور راوی جو بات کر دی بس اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں یہ پکچر جو ہے یہ سامنے آئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلاسیکل محدیسین ہیں اور میں اس وقت وہ ان محدیسین کی بات کر رہا ہوں جو فقہا نہیں تھے دیور پیوری محدیسین کہ ان کی میتھوڑالوجی بھی اتنی سٹرونگ میتھوڑالوجی تھی اتنی سٹرونگ تھی کہ وہ فقہا سے کم نہیں تھے حدیث کو جج کرنے کے اعتبار سے اس کے مطن کو سٹوٹنائز کرنے کے اعتبار سے تو اب جب ہم اپروچ کریں گے ایک چیز یاد رکھی گا کہ جب بھی ہم کیونکہ حدیث کرٹیسزم جو ہے جب یہ لفظ استعمال کہا جاتا ہے الجرح و تعدیل یا کرٹیسزم جب بھی کرٹیسزم ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کسی ریفرنس پوائنٹ کی تھوڑ ہوتی ہے ویڈاوٹ آر ریفرنس پوائنٹ آپ کو ڈسیئن نہیں بنا سکتے مثلا جب میں کہتا ہوں نا کہ سبحان اللہ سود حرام ہے اب میرے پاس کو ریفرنس پوائنٹ ہونے چند یہ بات کرنے کے لئے کہ آپ دین میں بات کر رہے ہیں آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے تو ہم کہیں گے قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نصے قطعی کے ذریعے اس کو حرام کر دیا ہے اب یہ میرا ریفرنس پوائنٹ ہے اس کے ذریعے میں گفتگو کر رہا ہوں تو ہر چیز کو جج کرنے کے لئے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز درست نہیں ہے ایک ریفرنس پوائنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی بیس پہ ہم یہ جج کریں گے کہ جو بات ہم تک آئی ہے یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں اب جو ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ قوارٹیز ہونی چاہیے میں ان میں سے صرف تین کا تذکرہ کرتا ہوں سب سے پہلے کہ وہ ٹرسٹیبل ہونا چاہیے جو ریفرنس آپ تک آ رہا ہے جو آپ ریفرنس بنا رہے ہیں چیزوں کو جج کرنے کے لیے دوسرا اس میں ایک سرٹنیٹی ہونی چاہیے کچھ کچھ حد تک سرٹنیٹی بھی اس میں ہونی چاہیے اب جیسے کہ قرآن حکیم کا معاملہ ہے اب یہ سرٹن ہے یعنی میں اپنے ہونے پر تو شک کر سکتا ہوں لیکن اس کے قطع ہونے پر شک نہیں کر سکتا کہ جس طرح یہ امت میں پھیل چکا ہے اور جس طرح امت اس کو مل کر ٹرانسفر کیا ہے کہ سوت البقرہ کی پہلی آیت مبارک علی فلام مین ہے تو وہ جو ریفرنس پوائنٹ ہمارا ہو وہ سرٹن ہونا چاہیے دوسری چیز اور تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ یہ ویریفائیبل ہونا چاہیے جب میں نے کلیم کیا کہ سود اللہ پاک نے قرآن حکیم میں حرام کیا ہے تو آپ اس کو قرآن میں جا کر ویریفائی کر سکیں اس آیت کو کہ ہاں بھئی یہ بات اس طرح سے موجود ہے جب تک آپ کے ریفرنس کے اندر یہ بنیادی چیزیں موجود نہیں تو آپ کوئی بھی اچھائی اور برائی کیا لینا ہے کیا نہیں لینا آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے اب جیسے کہ میں نے شروع میں ایکزامپل دی کہ اب جیسے حدیث ہے نا حدیث کو محدثین نے کبھی بھی ریفرنس پوائنٹ کے بغیر نہیں دیکھا کبھی بھی نہیں دیکھا اب ریفرنس پوائنٹ سے مراد کیا ہے اب میں جو حدیث کی ویل نون کنڈیشنز ہیں کہ حدیثیں صحیح وہ حدیث ہوتی ہے اس کے اندر یہ چار یا پانچ شرائط پائی جائیں بسیقری وہ چار ہوتی ہیں لیکن پانچ رہ زکر کیا جاتا ہے کہ چین کنیکٹڈ ہونی چاہیے راوی آدل ہونا چاہیے اس کا حافظہ قوی ہونا چاہیے روایت شاز نہ ہو اس میں کوئی علت نہ فائن لیکن یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو فائیف کنڈیشنز لیکن ارلی محدیسین کے لیے یہ سفیشنٹ نہیں تھا اور وہ اس سے بھی آگے کچھ چیزوں کو رکھتے تھے سوچتے تھے مثال کے طور پر امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ محادیس سات سو سے زیادہ مرویات جو ہیں وہ امام مالک کی صحیح بخاری کے اندر ہیں کوئی ان سے جو ہے آدمی کہہ نہیں سکتا کہ میں علم حدیث پڑھوں گا اس پر حدیث پر عمل بھی کروں گا اور مجھے مالک کی ضرورت نہیں ہے آپ مالک کو بیچ پر سے کینسل کر دیں آپ کے پاس ایزی ہی ففٹی سکسٹی پرسٹن جو مدینہ کا ٹرڈیشن ہی کینسل ہو جاتا ہے جو اہل مدینہ کی جو مرویات ہیں تو اب جیسے شروع میں میں نے منشن کیا تھا کہ امام مالک کے نصدیق جو حدیث کو ویریفائی کرنے کا ریفرنس پوائنٹ تھا بہت سی چیزوں کے سوا ان کے پاس خلاف نہیں ہونے چاہیے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث ایسی آج ہے کہ اس کی انٹرپیٹیشن بھی نہ بن سکتی ہوا کہ جس کے ذریعے ہم اس کو قرآن کے ساتھ الائن کر سکیں کیونکہ آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی بھی قرآن حکیم بھی خلاف نہیں جا سکتا تو یہ محدثی یہ فقہان نے یہ شرعت لگائی ہیں امام شعفی سمیت سب نے اس کا شرعت لگائی ہیں پھر عمل صحابہ کے خلاف نہ کہ جماعہ کے خلاف نہ وہ بات کیونکہ محدثین نے پھر درائیت کے مختلف پرنسپلز جو ہے نا وہ سیٹ کیے ہیں اچھا اب میں واپس صرف جاتا ہوں کہ جو پھر اگلی محدثین تھے جو سنت کے ساتھ انگیج تھے رابیوں کے ساتھ جرح و تعدیل میں انگیج تھے وہ کس چیز کو ریفرنس پوائنٹ مانتے تھے اب یہ پوائنٹ ہے ہمارے سامنے اپنے یہ چیز سمجھ نہیں ہے ان کے نصیق یہ چیز کافی نہیں تھی کہ اگر ایک سقہ سقہ کہتے ہیں ایک ریلائیبل نریٹر جو عادل بھی ہو اور اس کی میموری بھی سٹرونگ ہو کہ ایک سقہ سقہ سے روایت کر دے تو یہ سفیشنٹ ہے یہ ایناف ہے ایسا نہیں ہے اب میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں یہ کتاب ایڈل ہے امام علی بن المدینی کی اور علی بن المدینی جو ہے یہ امام بخاری کے ساتھ زمین کا شمار ہوتا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علی نے ان کے مقام کے لیے میں ایک جمعہ پاس پلوں گا امام بخاری رحمت اللہ علی فرماتے تھے میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو علم میں کسی کیا کہ چھوٹا نہیں سمجھا سوائے علی بن المدینی کے کیا میں ان کے سامنے بیٹھ ساؤں ہوتا میں لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں آتا جیسے تو وہ اس درجہ کے ہی ہے امام علی بن المدینی وہ اپنی علی کا آغاز پورے حدیث ٹریڈیشن کے اوپر گور کیا اسانیت پر گور کیا اب یہ جو میں بھی بات کرنے جا رہا ہوں جو آج کے دور میں جو ویسٹرن لوگوں نے جو کرٹیسزم سنت سسٹم کے اوپر دی ہے اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے اور اس کو ہم اپلائے کر سکیں بڑے لیبل کے اوپر تو ان کے آرگومنٹس کو بہت ازیلی ہم رفیوٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس ویریفائیبل طریقے ہیں جو آج تک چلتے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے سردوں کو غور کیا پورے دنیا میں جو گھوم رہی تھی آسانیت تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ سارا کا سارا علم حدیث چھے لوگوں کے درد گھومتا ہے آپ دیکھئے چھے لوگوں کے درد گھومتا ہے اب وہ ان لوگوں کو بقیدہ لوکیلٹی کی بیسز کے اوپر ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے فالی اہل مدینہ جہاں تک اہل مدینہ کی بات ہے تو ان کی جو آسانیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن الشہاب یعنی الزہری بہت مشہور نریٹر ہیں ایک وہ اور دوسرا پھر کہتے ہیں کہ جہاں تک اہل مکہ کی بات ہے تو وہ عمر بن دینار اہل بسرہ کی جو مربیات ہیں وہ قطادہ بن دعامہ اور یحیٰ بن نبی کسیر اور اہل کفہ کی جو مربیات ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا علم حدیث اگر اس کے چھے پلس بنائے جائیں تو لوکیلٹی کے اعتبار سے تو اس کو تقسیم کر لیں تو یہ پورا علم حدیث ان چھے لوگوں کے گرد کھونتا ہے مدینہ والوں کی روایات زہری کے گرد کفہ والوں کی روایات آمش کے اور بوسحاکت سبیہ کے گرد وغیرہ وغیرہ جیسے انہوں نے بیان کر دیا یہ پوائنٹ ہمارے لئے اس مقام پر بہت ضروری ہے اور آگے لوگ لازمی ان کی علل کو کھول کے پڑھئے گا وہ پھر آگے ان کے اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ زہری کے اصحاب پر آگے کون اہل مکہ کے آگے جو مرویات ہے وہ کہاں تک جاتی ہے اچھا اب وائی دیس سکس پیپر جو انہوں نے پن پوائنٹ کیے ہیں وہ اس لیے اب میں ایکزمپل لیتا ہوں زہری کی زہری جو تھے یہ اہل مدینہ کی مرویات کے ماہر تھے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صحابہ اگرام جو جنہوں نے اپنی زندگی مدینہ باعت میں گزاری ہے ان کی مرویات کو یاد کرنا حفظ کرنا محفوظ کرنا اس پہ زہری کا کوئی ثانی نہیں تھا اس لیے آپ ان کی جو مرویات ہیں اب دیکھیں اکثر جو اہل مدینہ کی جو بڑے علماء ہیں وہ زہری ان سے ایک واسطے کے ثروع روایت کرتے ہیں سیدھانہ آنس بن مالک سے تو زہری ڈائیٹلی روایت کرتے ہیں اور قطبہ ستہ کے اندر ان کی نائنٹی نائن مرویات ہیں جو زہری انس رضی اللہ تعالیٰ سے ڈائیٹلی ناریٹ کرتے ہیں پھر سیدھانہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ ابو سلمہ اور عمرہ کے طریقے سے نکل کرتے ہیں ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ نکل کرتے ہیں بیچ میں سعید بن مسئلی وغیرہ کے واسطے سے اور ابو سلمہ کا واسطہ بھی بیچ میں آتا ہے اور اسی طرح بہت سے اور بھی جوانا وہ اصحاب عبداللہ بن عباس کا علم ان کے پاس موجود ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے زہری نے علم کو کلیکٹ کیا صحابہ اکرام کے اور ان کو جمع کیا ایک جگہ کے اوپر اور اس کے بعد یہ ہوا کہ زہری گارڈ فیری فیمس اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت فیمس مرپس نیریشن بھی موجود ہے کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے انہوں نے حکم دیا تھا زہری کو کہ آپ احادیث کو کلیکٹ کریں تو اس کے نتیجے میں زہری کے بڑے بڑے شاگرد وجود میں آئے اس میں سب سے بڑا نام امام مالک کا آتا ہے دوسرا نام آپ کے سامنے صفیان ابن عینہ کا آتا ہے پھر اس کے بعد تیسرا نام محمد بن راشد کا آتا ہے اور اس طرح تقریباً ان کے طبقات بنتے ہیں آٹھ اور نو لوگ ایسے ہیں جو کہ سب سے بڑے سٹوڈنٹس مانے جاتے ہیں زہری کے اب آپ نے سمجھنا ہے جس ریفرنس پوائنٹ تو ہمارے کیس میں اہل السنہ بل جماعہ کا جو علم حدیث ہے اس کے اندر اگلی محدثین جو ریفرنس پوائنٹ بناتے تھے وہ زہری اور ان کے اصحاب کو بناتے تھے اب بات یہ ہوگی مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی حدیث ہے اب آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ لوگ ایسا نہیں تھا کہ مالک جو تھے بس زہری سے ایک مرتبہ کے ملے اور پھر چلے گئے ایک لمبار سا گزارا ان کی حدیث کو حفظ کیا یاد کیا محفوظ کیا ان کا مذاکرہ کیا یہ ان لوگوں میں سے ہیں اس لئے اگر مالک ابن او یینہ یہ لوگ اگر کسی حدیث پر اگری کر جائیں کہ زہریہ سے روایت کرتے ہیں دس لوگ بھی ان کی مخالفت کر رہے ہونا جو ان سے جونئر ہیں ان دس لوگوں کی بات نہیں مانی جاتی کیونکہ انہوں نے کسی نے ایک دن گزارا کسی نے ایک سال گزار لیا کسی نے چند ماہ گزار لیا ان کے ہاں وہ اتقان نہیں ہوتا جو مالک کو حاصل ہے زہری کے اندر اچھا آپ کے سے کچھ بڑے مزے کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی دین کا اہم مسئلہ ہو یہ بات سنیے گا دین کا کوئی اہم مسئلہ ہو اور وہ زہری کی سنج سے ہم تک پہنچ رہا ہے پہلی چیز میں نے بتائی دین کا اہم مسئلہ ہے دوسری چیز وہ زہری کی سنج سے آ رہا ہے اور تیسرا اس میں پرابلم یہ ہو کہ وہ زہری کے جو سینئر اصحاب ہیں ان کے پاس وہ زہری کی حدیث نہ ہو اور جو روایت کر رہا ہے وہ بھی سقا ہے تو کیا ہم اس کو قبول کریں گے بغیر کسی question کے اگر آپ لیٹر محدثین کی طرف آئیں گے یا جو ہمارے کرنڈ دور میں جو methodology سن رہی ہیں نا حدیث کو judge کرنے کی وہ کہیں گے کہ تقریب و تہذیب کھول کے دیکھو ابن حجر نے کیا لکھا سقا ہے زہری بھی سقا ہے لہا ہر اس کو قبول کر لیں گے زیادہ سے زیادہ آپ تہذیب و تہذیب پہ چلے جائیں تہذیب الکمال پہ چلے جائیں اقوال جمع کر کے آپ کہلیں گے یہ بھی سقا ہے وہ بھی سقا ہے روایت کو قبول کر لو لیکن نہیں اگلی محدثین will not do that وہ ایک سادہ سا سوال کریں گے آپ کے سامنے وہ ایسی روایت کو کہیں گے کہ یہ روایت منکر ہے یونیک روایت منکر سے مراد میں جو لیٹر محدثین جو اس لفظ منکر اسعمال کرتے ہیں نا کہ اگر کوئی ضعیف اپنے سے کم ضعیف یا سکا کی محالفت کرے تو وہ روایت منکر ہوتی ہے میں اس لفظ منکر مراد نہیں لے رہا یہ ادلی محدثین سا منکر اسعمال کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی دین کا ایک اتنا اہم مسئلہ ہے ہاو کام کہ یہ روایت مالک کے پاس نہیں تھی ہاو کام کہ یہ روایت ابن او یعنہ کے پاس نہیں تھی ہاو کام کہ یہ مامر کو اس کا نہیں پتا تھا ٹھیک ہے اور کس بنا پر وہ کہیں گے کہ یہ روایت معلول ہے بعد والے ہم دیکھیں ہم کہیں گے یہ محدثین تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر علت ہے مجھے سارے رابع سقا نظر آ رہے ہیں آپ نے سمجھنا ہے بات کو سقا ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ جو ریفرنس پر ٹھونے وہاں مینٹین کیا ہوا ہے وہ اوپر قرار نہیں ہو رہا اب اس کے ایک مثال آپ کو میں ایک اور دیتا ہوں اب جو دین کی جو بڑی سنتیں ہیں مثلا نماز پڑھنے کے اوپر آپ آپ لے لیجئے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ اس کے اوپر آپ ڈس اگری کریں اگری کریں کہ ہاتھ کہاں پر باننے ہیں لیکن ایکشلیس ہم سب کو اتنا تو پتا ہے کہ اس کے سرٹن ایکشنز ہوتے ہیں جو مانے جاتے ہیں نماز پڑھنے کی طریقے کے حوالے سے کوئی ایک اہم حدیث ہو اور اس کا راوی کوئی بڑا صحابی نہ ہو یہ اس کی قویسنیبل ہونے کے لیے کافی ہے ہاو کام کہ اتنی اہم بات تھی یہ کیا خلیفہ راشدین کو نہیں پتا تھی جو اب موسیٰ اشعری ہیں یا اشعرہ مباشرہ کو ان کے ساتھ ملا لیں یا دیگر فقہہ کو ماز بن جبل کو ملا لیں عبداللہ بن مسعود کو ملا لیں ان کے پاس کیوں نہیں تھی عبداللہ بن عمر کو لے ہیں بچ میں ان کے پاس یہ روایت کیوں نہیں تھی ہاو کام کہ ایک اعرابی جو باہر سے آیا آقید اوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی صحابی ہوا وہ پھر چلا گیا ملاقات کر کے وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے اگر آپ جو اصول الفقہ کے لئے اوپر لکھی گئی کتابیں ہیں جیسے آپ کو میں ایزامپل دے دا ہوں بس طبی کو دیکھیں بس طبی کے اندر کتاب اس سننہ کے اندر جو مجہول کا سیکشن ہے مجہول کا سیکشن انہوں نے مجہول رواب کے اندر تین نام لکھے ہیں جہاں تک مجھو یاد پڑھتا ہے وہ تینوں صحابہ ہیں ان کے نزدیک مجہول صحابہ سے آپ دین کے اہم مسائل کو روایت بھی نہیں کر سکتے not because کہ ان کی عدالت کا کوئی مسئلہ ہے just because اتنا بڑا مسئلہ چھپا نہیں ہو سکتا یہ اتنی بڑی بات ہے اور دین کے جو بڑے سینرموں صحابہ ہیں یہ جو آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بڑے علماء ہیں ہم کو پتا ہی نہ اس بات ہے یہ بات ہو کس کی ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ محدثین کیس کرتے ہیں باتوں کو کہ کیا یہ بات ایسی ہے یا ایسی نہیں ہے اب بعد والے جو محدثین نے اس پوائنٹ کو ترک کر دیا اور کتنی ایسی احادیث تھیں اس کے نتیجے میں جس کو اگلی محدثین منکر ڈیکلیئر کر چکے تھے بعد والے محدثین نے اس کی تصحیح کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اگلی محدثین ہوتے ہیں یہ ہر وقت جو بھی ڈیسین دیتے ہیں یہ سو فیصد درست ہوتے ہیں استحاد ہے ہر ایک کر رہا ہے اور اس کے اندر گنجائش ہے اور جو اس کی میں آپ کو بہت اگزامپلز بھی دوں گا کہ کس طرح سے اپیرنز بدلتی بھی لیکن اپنی بات کو فینلائز کرنے کے لیے میں اس مقام پر اس ایک سنگل کونسپٹ کو فینلائز کرنے کے لیے ایک ریفرنس پانٹ ہوتا ہے میں حافظ صحابی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے الموقظہ بڑی مشہور اصول حدیث کا ٹیکسٹ ہے میں وہاں سے ایک اگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا صحابی ایک جملہ لکھتے ہیں اس کے اندر جہاں پر وہ سکہ کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اگر کوئی شخص تابعین میں سے ہو سقات حافظ ہو یعنی اس کا حفظ قوی ہے اور وہ بڑا حافظ ہے سقہ ہے اور اس کا تعلق تابعین کے طبقے کے ساتھ ہے اور وہ کسی روایت کو بیان کرنے میں منفرد ہے یعنی کوئی ایسی حدیث اس کے پاس ہے جو اس کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے اگزامپل زہری کو ہی لے لی تابعین ہے زہری انہوں نے سیدھن آنس سے سما کیا اگر کوئی ایسی حدیث آ جاتی تو فقط زہری کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے صحابی سے ہم کہیں گے فَحَدِيثُهُ صَحِحِحِ ان کی روایت صحیح ہوتی ہے اب یہ تفرط ہم نے تو یہ دیکھا نا دیکھتا فرط اس کے ساتھ لنک کر دیا کہتے ہیں کہ اگر اس کا تعلق تبع تابعین کے ساتھ ہو تو ہم کہیں گے کہ اس کی حدیث صحیح غریب ہے صحیح غریب ہے غریب وہ کیوں کہہ رہے ہیں ہاں پر اس لیے کیونکہ اتنا اہم مسئلہ ہے یہ بہت ریر چیز ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ وہ تبع تابعین کے زمانے میں جا کر فیمس ہو اور تابعین میں وہ بات مشہور نہ اسے ذکر صحیح مانیں گے غریب مانیں گے ساتھ اس کے ترد کہتے ہیں پھر جو تبع تابعین کے جو آگے سے اصحاب ہیں اگر وہ کسی روایت کو بیان کرنے میں منفرد ہو جائیں روایت کو بیان کرنے میں منفرد ہو جائیں تو پھر ہم ان کی روایت کے متعلق کہیں گے کہ یہ فرد ہے غریب ہے صحیح نہیں کہہ رہے لہا بھی اسے فرد ہے اور غریب ہے یہ روایت یونیک اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اس طبقے میں اگر ایسے ایسے مفاظ گزرے ہیں یہ الموقضہ میں حافظ کا جملہ ہے حافظہ بھی کا کہ جن کو دو دو لاکھ احادیث یاد ہیں دو دو لاکھ احادیث لیکن ایسے بھی ایسی پروڈیوز نہیں کر سکتے دو سے تین احادیثیں بھی ایسی پروڈیوز نہیں کر سکتے جو صرف انہی کے پاس ہوں پوری دنیا میں اور باقی کسی اور محدث کے پاس وہ حدیث نہ ان کے زمانے اب اس مقام پہ میں ایک ڈائلوگ رکھتا ہوں آپ کے سامنے جو امام احمد بن حنبل اور امام احمد بن صالح مصری کے درمیان ہوا تھا امام احمد بن حنبل اور احمد بن صالح مصری بہت ہر ویری فیمس افادہ حدیث بگ نیمز ان کے درمیان ڈائلوگ ہوا اور بات ہی چل رہی تھی کہ آپ کوئی ایسی حدیث پیش کریں احمد بن حنبل نے کہا کہ جو میرے علم میں نہ احمد بن صالح ہزاروں کے حساب سے احادیث کا انہوں نے تقرار کیا اور احمد بن صالح کوئی ایک حدیث نہیں پروڈیوز کر سکے جو احمد بن حنبل کے پاس سمجھیں احمد بن حنبل کے پاس ہاں اس کے بعد زہاں بھی کہتے ہیں کہ ہاں بہت ریرلی ایسا ہو بھی جاتا ہے آپ کو ریرلی کی بھی مثال بھی دے دیتا ہوں امام ابو دعود جو صاحب سنن ہیں سننے ابو دعود والے وہ امام احمد بن حنبل کے خاص شاگردوں میں سے ہیں اور امام ابو دعود کے پاس ایک حدیث ہیسی تھی جو احمد بن حنبل کے پاس نہیں تھی اور امام احمد بن حنبل نے وہ اپنے شاگرد سے روایت کی تھی اور احمد اور امام ابو دعود سالی مرس پر فخر کرتے تھے کہ ایک حدیث احمد بن حنبل نے مجھ سے لی اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں محدثین کا جو ریفرنس پوائنٹ وہ چل کس طرح سے رہا ہے اب ہمارے آج کے زمانے میں آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے ایک کتاب مثلا تاریخ اب ابن ساکر کی تاریخ لے رہے تاریخ بغداد لے رہے ان کا زمانہ وہ ہے بھر جو چار سو حجری میں لکھی جا رہی ہیں پانچ سو حجری میں لکھی جانے والی کتابیں اس کے اندر ایک صحیح سند سے حدیث آ جائے گی اور ہمارے دیکلیر کیا ہے سوال میرا سیمبل سا ہے اتنے سال ہی حدیث کہاں چھوپی رہی ہے اتنے سال ہی حدیث کہاں چھوپی رہی ہے ٹھیک ہے اب جب یہ کونسٹ آپ کو بنائی طور پر کلیر ہو گیا ہوگا کہ عدلی محدثین کی طرح ریفرنس جو ہلا وہ پوائنٹ استعمال کیا کرتے تھے اور جو ریفرنس کے اوپر چیز پوری نہیں اترتی تھی اس کو وہ قبول نہیں کرتے تھے اسی طرح سے یعنی اسی ریفرنس کا استعمال کرتے ہوئے وہ راویوں کی تضعیف کرتے تھے اور راویوں کی توسیق کیا کرتے تھے اب خود سوچیں ابن عدی فور ایزامپل ہاؤکم وہ ایک راوی پہ حکم لگا رہا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے جبکہ وہ راوی ابن عدی سے ڈیٹھ سو سال پہلے فوت ہو چکا ہے اب ابن عدی کو الہام تو نہیں ہونا نا الکامل میں جو رو لکھ رہے ہیں ابن عدی کو الہام تو نہیں ہونا بات کے دارہ کتنی کو دیکھ لیں کتنے راوی پہ حکم لگایا ہے how come he knows بھئی دارہ کتنی وہ راوی آپ سے ڈیٹھ سو سال پہلے فوت ہو چکا ہے آپ کو کیسے پتا چلا ہاں ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جو ویریفائیبل ہے ہم تقلید نہیں کرتے اچھا وہ کیا سسٹم ہے سسٹم یہ ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس راوی نے کتنی روایتیں بیان کی ہیں اچھا دس روایتوں کو بیان کرتا ہے کس سے روایت کر رہا ہے یہ دس روایتیں زہری سے بیان کرتا ہے اوکے انٹرسٹنی زہری سے روایت کر رہا ہے انسی روایتیں ہیں یہ دس حدیثیں ہیں ایک دو تین چار پوری دس اوکے اب دارہ کتنی مٹسے یہ دس حدیثیں کیا زہری کے اصحاب کے پاس ہیں اگر تو دس کی دس حدیثوں کے اندر مطابط مل گئی کہ زہری کے جو فیمز اصحاب ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں دارا کتی میت سے سقا یہ رابی سقا ہے اس کے پر طرس کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی روایت میں مان لو کہ آٹھ روایتوں میں مطابعت ہے اور دو میں نہیں ہے ہی وٹ سے سقا ہے یا ہی وٹ سے صدوق ہے میں بھی mistakes کرتا ہے اور یہ بھی possible ہے کہ اگر پانچ یا چھ روایتوں میں وہ mistake کر دے اور دو تین روایتیں وہ ٹھیک بیان کر دے ہی وٹ سے کہ صدوق ہے لیکن اس کے حافظے میں مسئلہ ہے وہ کس طرح حکم لگا رہے ہیں وہ کمپیر کر رہے ہیں زہری کی باقی اصحاب کے ساتھ اس کی حدیث کو اور اگر وہ دس کی دس حدیثیں ایسی بیان کر دے جو اہم بھی ہوں اور زہری کے اور جو زہری کے اصحاب کے پاس بھی نہ ہوں تو درہ کتنی بڑھ سے متحم بالقصد یہ متحم ہے اپنی حدیث کو بیان کرنے میں ہاو کم دین کے ایک بڑے مسائل اسی کے پاس اور باقی کے پاس نہیں پڑے ہوئے یہ کرٹیسزم آج تک چل سکتی ہے اب اس کے آپ کو میں ایک بڑی مزے کی نسال دیتا ہوں کہ کس طریقے سے کہ آئمہ کے جو سبحان اللہ یہ جو ریسرچ ہے کبھی ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہی میں اپنے اگلے جو میرا پوائنٹ ہے میں اس کے طرف موف کروں گا اور وہ یہ ہے کہ ریسرچ نیور سٹاکس جتنے بھی اقوال ہیں نا ہمارے سامنے جرح ہوا تعدیل کے مورڈن ٹائمز کے اندر ہمارے لئے یہ آسانی ہی ہو چکی ہے کہ کمپیوٹرز بن چکے ہیں اور جتنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ انڈرسٹیننگ کے ساتھ اٹلیس جتنی جلدی اور جتنی کیونکلی ہم ڈیٹا کو آج ایکسس کر سکتے ہیں پہلے زمانے میں وہ چیز نہیں ہوا کرتی تھی ایک ایک حدیث ڈوننے کے لئے یقین کرے بیس بیس سال لگ جاتے تھے جیسا کہ جو تخریج کی کتاب ہے نا سبحان اللہ البدر المنیر ابن ملقن کی اس کے اندر میں ایک حدیث کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ میں بیس سال اس حدیث کو تلاش کرتا ہے اور فائنلی میں نے اس کے لئے کبنے لیٹرز محدثی کو لکھے مجھے حدیث نہیں ملی اور فائنلی مجھے کئی کتاب میرے تک پہنچی وہ فنا فنا کتاب تھی اس کے اندرے یہ حدیث سر سے لکھی ہوئی تھی ان کے باس کبیٹر ایس سسٹم موجود نہیں تھے اس طرح کی چیزیں موجود نہیں تھیں کہ وہ ان چیزوں کو کر سکتے آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ محدثین جب بھی کسی راوی پر کلام کرتے ہیں نا یہ ایک ڈیٹا پوائنٹ ہوتا ہے اور جتنے بھی راوی ہیں یہ ڈیٹا پوائنٹس ہیں اب جتنا زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا ہم اتنی ہی زیادہ بہتر کنکلیون پر پہنچ سکتے ہیں اب اس کو میں ریلیٹ کرتا ہوں اس اگزمپل کے ساتھ جو دارہ کتنی کے حوالے سب کو میں نے ایک ایک اگزمپل پیش کی مثلا دس حدیثیں دارہ کتنی کے سامنے ایک آدمی کی پہنچی ہیں دس حدیثیں اور اس کے اندر وہ چھے میں مستیکس کر رہا ہے اور چار کے اندر وہ ٹھیک ہے دارہ کتنی بڑھ سے غلطی کرتا ہے صدو کے حابضے میں مسئلہ ہے چلی دس نہ ہو بلکہ ایک سو ہو اور وہ ایک سو میں سے اس نے بس ان چھے میں ہی غلطی کی ہو جو دارہ کتنی کے پاس پہنچی تھی تو کیا یہ دوسرا امام جو ہے کیا یہ ایکزیٹلی وہی حکم لگائے گا جو دارہ کتنی نے لگایا تھا نہیں وہ کہے گا نہیں کہتے سکہ ہے غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے مالک تک سے جب غلطی یہ روایات کے اندر تو باقی کھون رہا گیا سکہ ہے پانچے حریصوں میں غلطی کر دی اس نے بس باقی سکہ ہے اس طرح جیسے سے آپ کے بس ڈیٹا پوائنٹ بڑھتا ہے آپ کے پاس جو راویوں کے حکم ہیں ان میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے آپ کے میں مثال دیتا ہوں یہ صحیح مسلم کے نیریٹر ہے ان کا نام ہے سوید بن سعید سوید بن سعید ان کے متعلق امام یحییٰ کا قول یہ تھا وہ اس کو قصاب کہا کرتے تھے ایک حدیث کی وجہ سے کہ اس نے یہ حدیث ابو معاویہ عن الامش کے طریق سے بیان کی ہے جو کسی اور نے بیان نہیں کی اور میرے نزی کے قصاب ہے اب تقریبا ڈیڑھ سو دو سو سال کا گیپ ہے امام دارہ کتنی ان کا جب زمانہ آتا ہے تو دارہ کتنی سے جب حمزہ سہمی نے سوال کیا سوید بن سعید سے متعلق اور یہ دکھا کہاں پر ہوئے میان پر حافظہ بھی کسی رو علام نبلا سے پڑھو سوید بن سعید کی اب جتنی بیوگرافیز اب اٹھا کر دیکھیں اب یہ کول اس کے اندر ملے گا سوید بن سعید کے متعلق سوال کیا گیا دارہ کتنی سے اور دارہ کتنی سیڈ کہ میں وہی سمجھتا تھا کہ معاملہ ویسا ہے جیسا کہ یحییٰ نے کہا تھا یہاں تک کہ میں مصر گیا اور وہاں پر میں نے مسند امام ابو یعقوب المنجینقی دیکھی اس کے اندر وہی حدیث موجود تھی جس کی بیس پر اس کے اوپر الزام آیا تھا لیکن وہ حدیث اس کی سرد سے نہیں تھی بلکہ ابو محاویہ سے کوئی اور شخص بھی جو کس سکہ ہے وہ اس کو روایت کر رہا تھا لہٰذا سوید بن سعید کے اوپر الزام بنتا نہیں ہے میرے نزی کو آدمی سکھا ہے اب دیکھئے کہ ڈیٹا پوائنٹ بڑھ جانے سے انفورمیشن کے بڑھ جانے سے ایک راوی کا حکم کساب سے اٹھ کر سکھا پہ چلا گیا سوید بن سعید نریٹر کا نام اس کو درست پڑی کیجئے گا بڑا مزے کا کیس ہے یہ والا تو آج کے زمانے میں بھی اب جب ہم نے آئیم اکرام کی جب ہمارے پاس اقوال آتے ہیں مثلا یہ زہبی نے قول دیا ہے حافظ زہبی نے کہ امام بخاری جب جرہ کرتے ہیں کسی راوی کے اوپر اور وہ کہیں فی ہی نظر تو اس سے مراد بہت ایکسٹریم جرہ ہوتی ہے جس سے راوی بلکہ ریجیکٹڈ ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں نے اس کو کوپی کیا وہاں سے جو ہے امام سیوتی نے اور اس کے بعد امام ایراکی نے اور بہت سے لوگ بس کوپی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں بخاری کہہ دے فی ہی نظر وہ اس کی ربایت اراد ہوتی چلی جاتی ہیں یعنی تسٹاپ ہیر ایس ٹوٹ ڈیفیکلٹ نہ ہو آپ ان کی تاریخ جو ہے امام بخاری کی جو تاریخ کبیر ہے وہ بھی پبلشت ہے اور ان کی جو تاریخیں صغیر ہے جو بسید تاریخ اوسط ہے وہ تاریخیں صغیر کے نام سے پبلشت ہو گئی ہے وہ بھی مرپس موجود ہے بخاری کے اپنے اقوال جو ہیں جو ان کے شگدوں نے نکل کی ہیں جس پر ترمزی ہو گئے وہ بھی موجود ہیں آپ ان کے اقوال کو جمع کر لیں اور جمع کر کے آپ دیکھیں کہ وہ کس کس راوی کے اوپر فیح نظر کا حکم لگا رہے ہیں اور اس طرح ہوا کہ اس شیٹا پوائنٹ کو جب جمع کیا لیا جمع کرنے کے بعد لوگ اس نتیجے پر پہنچے جمع کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے یہ نظر سے مراد نہیں ہوتی اچھا what happened here اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی رول پرنسپل پڑھ لیں اور اس پرنسپل کو ہم پورے ڈیٹا سیٹ پہ اپلائے کرتے ہیں یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جو پچھلے پانچ سو چھ سو سال سے ہم حدیث کے باب میں جرح و تعدیل کے باب میں کرتے آ رہے ہیں اور اگر ہم اس مسٹیک کو فکس کر لیں گے تو جو ہماری جو اس وقت جو سبحاندھ اورینٹلیس لوگوں کے ساتھ جو ڈیبیٹ سر رہی ہیں اس میں ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی بہت آسانی ہو جائے گی اب لیٹ می گی بھی جس فرن انفرمیشن اب وٹو پڑھ لیتے ہیں کہ زہابی نے کہا ہے کہ فی ہی نظر سے مرادی ہوتی ہے اب جہاں پر بھی ہمیں وہ نظر آ رہا ہے اس کو پلائے کرنا شروع کرتے نہیں اب یہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ ایک انڈکٹیو ریزنگ ہوتی ہے اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے ریزنگ کی اب آپ نے یہاں پر انٹرچینج کرنا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پرنسپل پڑھیں گے تھیریکل اور ڈیٹا پولٹ پر اپلائے کریں گے نو پرنسپل کو سٹڈی کریں اور وہاں سے کنسپلز کو ڈیرائیف کریں جب آپ اس طریقے سے چلیں گے اوور آل جو حدیث کا علم ہے اس میں بھی ایمپرومنٹ آئے گی آپ جو پرنسپلز دیں گے اس کو کوئی ایزیلی چیلنج بھی نہیں کر سکتا کوئی ایزیلی چیلنج بھی نہیں کر سکتا تو لہٰذا تقلید نہیں ہوگی ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ بس امام ابن حجر نے جو ایک بات کہہ دی ہے وہ بات ختم ہوگی کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ من امام ابن حجر صلانی رحمت اللہ علی کی جو کتاب تقریب تحذیب ہے یہ انہوں نے اپنی مد زمانے میں جو ہے نا وہ لکھی تھی بہت سے ایسے راوی ہیں جن کو انہوں نے تقریب تحذیب میں ضعیف تکلیر کیا ہے ضعیف بعد میں لیٹر آن ان کی لائف میں امام ابن حجر کا اس کے متعلق اپنین بطلہ ہے اور وہ بات کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کے انہوں نے اس کے بارے میں کوئی اور انفومیشن دی ہے لیکن وہ کتابیں بیل نون نہیں ہیں ابن حجر کی اور بیل نون راویوں وہ دیکھنے سے متعلق جو ہے وہ فقط تقریب تحذیب یا تحذیب تحذیب ہے لوگ اسی پر علی کر کے پیٹھ جاتے ہیں ایک ایسیمپل میں دیتا ہوں شریک النخی جو ہے نا سیمپل کی طور پر اپ لے لیں تقریب تحذیب میں جو حکم لکھا ہوا ہے اس بنا پر یہ شدید الدعف ضعیق درجے کا جو ہے نا یہ راوی بنتا ہے لیکن آپ کے جو بات کے عمالی ہیں جو آپ نے املاع کروئی احادیث اس کے اندر آپ نے شریک کی احادیث کو حسن قرار دیا ہے جس کو وہ بیان کرنے میں منفرد ہے بچ میں آپ نے حضر کروی جو ہے وہ اس کے متعلق بدلہ ہے پھر جو سبحان اللہ جب یہ دیڈا پوائنٹس مسئلہ بھی جو ہے وہ سمجھ آ گیا اور یہ کہ ہم نے تقریب نہیں کرنی ویریفائے کرنا ہے اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جو نریٹرز کے اوپر جو رولنگز ہیں یہ بھی بدل سکتی ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ ایک راوی مجھول ہے مجھول کون ہوتا ہے بھئی اس کے بارے میں ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں پتا ہوتی یہ بندہ کون ہے دیکھیں آپ یہ کریں گے کہ آپ مجھول کی نریشن کو دیکھیں گے وہ جو بیان کر رہا ہے اگر تو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو کوئی ایسی انفرمیشن ایڈ ہوتی ہو آپ اس کو صدوق دیکھلیر کر سکتے ہیں اس پہ کوئی پرگرم نہیں ہے اور اگر وہ مجھول راوی کوئی ایسی بات بیان کر دیں ایسی بیان کر دیں جو بالکل منکر ہو منکر جن قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے ریفرنس پوائنٹس کے خلاف ہے جس کا میں نے ذکر کیا تو آپ دیکھلیر کریں گے کہ یہ مجھول مطروق ہے آپ کہیں گے ہم نے تو سنا تھا کہ مجھول ایک الا کٹیگری ہے تعدیل اور جرالگ ہوتی ہے آپ دارکھ ہوتی گے کلام کو پڑھ لیں ان کے سوارات میں کتنے ایسے راوی آپ کو ملیں گے ان کے بارے میں وہ کہیں گے مجھول مطروق مجھول بھی ہے اور پسے مطروق بھی ہے مجھول اپنی عدارت کی وجہ سے اور وہ جو ریوائیت بیان کر رہا ہے اس کا انیلیسز میں نے کیا ہے اس کی بنا پر یہ مطروق ہے اگردہ ہے تو آئی ہوب کے جو انفرمیشن میں نے سامنے رکھی ہے یہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی اور اس سے جو ہے مزید جو آرڈنٹلیس لوگوں کے ساتھ جب ہم فردر انگیج کریں گے اس میں ہمیں ہیلپ بھی ملے گی اور ہم اپنے ٹرڈیشن کو بھی اس طرح ریویو کریں گے اس طرح دیکھیں گے اس طرح کے اس علم کے جو فاؤنڈر سے وہوں نے چاہا تھا کہ اس علم کو اپروچ کیا جائے تو اللہ سمان طلعہ کا شکر ہے اس نے ہمیں یہ تفیق دی میں اس مقام پر تنیل حضر کو حتم کرتا ہوں